بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان مبارک بلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی فوڈ آج میں ایزی فوڈ میں ایزی سی رسپی کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں رسپی کا نام ہے چکن پاکوڑا چکن پاکوڑا بہت ہی مزے کی رسپی ہے جو کہ بہت ہی کرسپی اور یمی سے چکن پاکوڑے بنتے ہیں تو رسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے تو اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں رسپی کی طرف یہاں پر میں نے ٹو کے جی چکن لیا ہے چکن بانلیس بھی لے سکتے ہیں بانس والا بھی لے سکتے ہیں مجھے یہاں پر بانس زیادہ اچھی لگتے ہیں تو اس لئے میں نے زیادہ بانس والا چکن لیا ہے تو یہ ٹو کے جی چکن ہے اس میں اب ہم کچھ انگریڈیاں سے ایڈ کریں گے یہاں پر میں تھری ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں سویہ سو سے ایڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون اس میں ادل کرسن کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاؤڈر جی ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کر دوں گی ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اچھے طریقے سے مکس کر کے اس میں میں ون گلاس پانی کا ایڈ کر دوں گی آپ نے اپنے چکن کے مطابق پانی ایڈ کرنا ہے جس میں جسٹ آپ کا چکن ڈیپ ہو سکے زیادہ اس میں پانی نہیں ایڈ کرنا تو جی اب میں اس کو چھولے پہ رکھ دوں گی اور اسے میں بیس منٹ کے لیے پکنے دوں گی پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اس کو اچھے سے پکنے میں تو جی پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے اوپن کروں گی جی یہ لکا آ رہی ہے ہماری پانی اس کا ڈرائے بھی ہو سکتا ہے تو یہ بھی لکا آ سکتی ہے ڈونٹ وری ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے جی اب میں اسے نکال لوں گی ایک سائٹ پر اور چلتے ہیں نیکس طے کی طرف یہ ایک باؤل میں میں نے دھائیں لیا ہے اس میں میں نمکu ایڈ کروں گی 1 ڈبل سپون 1 ڈبل سپون کالی میچ ایڈ کروں گی 2 ڈبل سپون لال میچے 간ہ پاؤڈر اور 1 ڈبل سپن سوکہ دھنیا 3 ڈبل سپون اس میں میں پکورڈاا کی وایڈ کر ڈیہ ہے اور یہ کچھ دل میں نے ایڈ کر دی ہیں 1 ڈیبل سپون اس میں دل اٹھ کر دیا ہے سویا سو سے اٹھ کی ہے 2 ڈیبل سپون اس میں میں نے لیمن جوس اٹھ کیا ہے اور 1 ڈیبل سپون اس میں میں نے سرکا اٹھ کر دیا ہے اب اس پیسٹ کو بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے یہ بلکل ہمارا بیٹر رڈی ہو چکا ہے اب میں ایک باؤل لوں گی تو باؤل میں میں دو پیالی بیسن کی ڈال دوں گی اور جو ابھی میں نے مکسر بنایا ہے اس کو میں اس بیسن میں اٹھ کر دوں گی جی اس کو اس میں اٹھ کرنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور جو چکن ہم نے بنایا ہوگا اس کو اس بیسٹ میں اٹھ کر دیں گے جی یہ ہمارا بلکل رڈی ہو چکا ہے بیسن اب یہ چکن نکالا ہوا تھا اس کو اس بیسٹ میں اٹھ کر دیں گے اور اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس ہم نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمارا جتنا بھی وہ پیسٹ بنا ہوا ہے وہ ہر ہر پیسٹ کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے اور اس کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو تھوڑا سا فریز کر لیں گے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں اسے نکال لوں گی جی میں نے نکال لیا ہے تو یہ بالکل ہمارا ریڈی ہے تھک ہو چکا ہے سارا پیسٹ ساتھ لگ جاتا ہے اب میں اسے فرائی کروں گی تو فرائی پان میں آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ہمیں ایک ایک پیس کر کے ڈالتی جاؤں گی اور اس ایک سائیڈ اس کی اچھے سے ہم براؤن پھر کر لیں گے جی اسی طرح سے میں نے یہ سارے اس میں ڈال دی ہیں تو ایک سے دو منٹ لگتے ہیں ایک سائیڈ براؤن ہونے میں کیونکہ ہمارا آئل آرڈی گرم ہوتا ہے ہائی فلم پہ ہم نے آئل گرم کرنا ہوتا ہے اور جب ہم نے اسے ڈال دیتے ہیں تو ہم اس کا فلم تھوڑا سا لو کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارے جل نہ جائیں تو براؤن ایک سائیڈ سے کر لیں گے یہ والی لک آنی چاہیے اس کی تو اس کا کلر یہ براؤن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ جلے ہوئے ہیں تو یہی اس کی لک ہے اور اسی سے یہ کرسپی بنتے ہیں یہ بلکل ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے ایک ایک کر کے نکال لیں گے اور میں اسے پھر ڈش آؤٹ کر دوں گی بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور منٹو میں بن گئی ہے یہ دیکھیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے لک ویری بیوٹی فل ویری نائس بہت ہی مزے کا چکن پکوڑا ریڈی ہے بہت ہی زبردست بنا ہے بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے آپ چکن پکوڑا میری میری ریسپی کے اکورڈنگ اس کو ٹرائے کریے گا بہت ہی مزے کا بنے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا چکن پکوڑا کیسا بنا ہے بہت یمی سا اندر سے جوسی باہت سے ریسپی اور بہت آسان ریسپی جلد بن جانے والی ریسپی ہے آئی خوپ سو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ